ہیں الہاباد سے اور انہوں نے جیو فینینشل پر سوال پوچھا ہے جیو فینینشل کو لے کر اکثر جو نیوشک ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں پانچ سو شیئر ہیں دو سو دو کے بھاو پر زاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی فیلحال جو ہے وہ پروفٹ اچھا سا بنایا ہے لیکن اب آگے کیا نظریہ بن رہا ہے راہل کیا کرنا چاہیے جیو فینینشل میں آگے جو ہے وہ کس طرح کا آپ کا view بن رہا ہے تو پہلے تو جیو فینینشل میں میں ترشب کو کہوں گا کہ تھوڑا سا لمبی عبدی کا نظریہ رکھنا چاہیے ان کو short term کا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے اور دو سو دو جو ان کا entry price ہے وہ ان کا stock loss دو سو دو پہ ہی لگ دینا چاہیے اور hold کرنا چاہیے اور تھوڑا patience دکھانا چاہیے market کا structure بھی sideways ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا time لگے play out کرنے کے لیے یہ stock but definitely medium term میں charts اچھے لگ رہے ہیں youtube کے سوال تھے جو ہم نے آج short list کر کے پوچھے اب وہ سوال جو ہم کو الگ الگ platforms اور whatsapp کے ذریعہ آئے ہیں پہلا سوال ارون سنگھ کا ہے اتر پردیش سے اور انہوں نے morpin lab کے 500 share لیے ہیں 52 روپے ساڑھے 52 روپے کے بھاو پہ انہوں نے یہاں پر entry لیے فیلحال ان کے بھاو سے نیچے ہے یہ stock لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں stock میں 75% کی تیزی نظر آ رہی ہے جہے کیا کرنا چاہیے morpin lab میں تو یہ stock میں بھی same story ہے falling tendling کے آج